مرکا کی دکانے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں تاہر تنویر کیا کرتے ہیں آپ میں چائے کا کام کرتا ہوں چائے کا کام چائے پتی نہیں ہوتی ہاں جی ماسٹر ٹی کے نام سے نا میری فرم ہے میں کام کرتا ہوں جماعت اہل دیس سے میرا تلق ہے اچھا تو سوال کیا آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ وہ علی بھائی ایک شعر پڑھتے ہیں نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ایسے ہی ہے نا جی ہاں اس میں عرض یہ تھی ایک تو یہ جو نا مسلم کتابی بڑا مزا آیا ان کی بات سن کے تو ایک دفعہ میں نے یہ سنا تھا کہ وہ کہتے اگر سیدنا علی رضی اللہ انہو اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو جنگ تھی اس وقت میں ہوتا نا تو میں سیدنا علی رضی اللہ انہو کی طرف سے شامل ہوتا تو اس کے والے سے میرا یہ سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کتابی ہوں پہلی بات تو کتابی سے مراد یہ یا جو ہے نا یہ نصوت کی ہے میں کتابی یعنی میری کتاب یا ان کی کتاب ہے یا وہ اس سے مراد قرآن حدیث لیتے ہیں اگر وہ قرآن حدیث اس سے مراد لیتے ہیں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں صلح کروا دو کتاب تو یہ کہتی ہے کہ جنگ ہو تو صلح کروا دو اور سیدہ علی بھائی کہتے ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ انہو کی طرف سے ہوتا تو ان کا دعوی یہ ہے میں کتابی ہوں کتاب یہ کہتے ہیں کہ صلح کروا دو وہ کہتے ہیں کہ میں سیدہ علی رضی اللہ کی طرف سے جنگ لڑتا ایک بات تو یہ ہے دوسرا اگر وہ کہتے ہیں کتابی سے مراد میری کتاب یعنی جو ان کی اپنی کو کتاب ہے وہ ہیں تو پھر تو ان کو حق ہے وہ بالکل کہیں کہ ٹھیک ہے اگر ان سے یہ شیعر لکھنے میں غلطی ہوئی ہے کہ کتابی سے مراد میری کتاب نہیں کتاب و سنت ہے تو پھر کتاب و سنت میں تو یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ مومن لڑیں تو ان کی صلح کروا تو وہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ لڑوں تو ان کا یہ جو دعوی ہے کتابی والا ذاتی کتاب تو ٹھیک ہے کتاب کی سنت کتاب کی روشنی میں تو ان کا دعوی ہے قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں جی 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 قرآن آپ نے آدھا پڑھا ہے نا وہی بات ہے نا کہ مطلب کی آیات آپ کو پڑھاتے ہیں نا جس طرح بریلویوں نے پڑھا ہے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی اور وحبیوں نے پڑھا ہے ہم نے دو نہیں پڑھے ہوئے ان کا نام کیا تھا بھائی کا بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں تاہی تنویر تاہی تنویر بھائی پہلے تو میں آپ سے ایک گلہ شکوا کروں گا آپ نے وہی کام کیا جو انفی کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ترابی تو کہتے ہیں ترابی تو وی میں بیس ہو گیا آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو میں شیر پڑھتا ہوں میں ہوں مسلم علمی کتابی کیا یہ میں عربی میں پڑھ رہا ہوں تو کیا آپ نے ہمارا مزاگ اڑھانے کے لیے یہ اطراز کیا ہے کہ علمی کا تو مطلب ہوتا ہے میرا علم کس اردو لینگویج میں علمی کا مطلب ہوتا ہے میرا علم تو شرم کرنی چاہیے اس طرح کا جھوٹا عظام لگاتے ہوئے یہ کوئی عربی کا شیر ہم پڑھ رہے ہیں کیوں وہ آگے آپ نے علمیت آپ یہاں جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی اللہ سے ڈھریں اس طرح کی مکاریاں آپ کے علماء بھی کرتے ہیں سارے فرقوں کے اور آپ لوگ بھی وہ مکاریاں میرے ساتھ کر رہے ہیں انہوں نے کہا علمی کا مطلب ہوتا ہے میرا علم اور کتاب بھی میری کتاب بھائی یہ عربی کا شیر ہے آپ کو شرم نہیں ہے یہ الزام لگاتے وقت کہ آپ کو شیطان کس طرف چڑھا رہے ہیں یہ اردو کا لفظ ہے جساں پنجابی پنجابی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرا پنجاب پنجابی کا مطلب ہے کہ میں پنجاب والا ہوں علمی میں علم والا ہوں کتابی میں کتاب والا ہوں یعنی کتاب کو آن کرتا ہوں علم کو آن کرتا ہوں جو قرآن میں لکھا ہے ایتونی بھی کتاب من قبل ہادا او اثارت من علم ان کو تم صادقین سورة الاحقاف آیت نمبر فور اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے تو لاؤ کوئی اور کتاب میرے پاس یا انبیاء کے علم کے آثار کتاب بھی آ گیا علم بھی آ گیا اگر تم سچے ہو تو یہ علمی آپ عربی میں لے کے جا کے مذہب اڑا رہے ہیں تو اس کا مذہب آپ سیکھنے نہیں آئے آپ شرارت کرنے ہیں اور آپ شرارت اس کے ساتھ کرنے آئے ہیں جس نے مرے ہوئے زندہ ساروں کے ساتھ بارہ سال میں جو کچھ کر دی ہے وہ آپ کو پتا ہے اور اب تو ہمارے سٹوڈنٹ صرف چپسوں کا پیکٹ اور ساتھ دودھ پتی کا مگ یا بوٹل رکھ کے چیخیں انجوائے کر رہے ہیں یہ میں نے اتنی باتیں اس لیے کی کہ مجھے دکھ ہوا آپ کے سوال کرنے کے اداز سے دوسری بات جو آپ نے کی کہ قرآن میں ہے کہ مسلمانوں میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دو بلکل اگر اختلاف ہو جائے کسی کا بلکل صلح کرانی چاہیے میاں بیوی لڑ پڑے آپس میں صلح کروانی چاہیے دو دوست لڑ پڑے صلح کرانی چاہیے لیکن ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جو چیلنج کرے گا جو چتھے اور پارٹی بناے گا جو ٹی ٹی پی بنا کے حملہ کر دے گا مولا علی کے اوپر تو ٹی ٹی پی کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو مولا علی نے کیا یہ دو مسلمانوں کے گروہ نہیں تھے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والے تو آپ آئیت اٹھا رہے ہیں وہاں سے اور فٹ وہاں کر رہے ہیں آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ موقع محل کیا ہے اس آئیت کا ہاں حضرت ایلی اور میر ماویہ بیٹھے ہوتے ایک کمرے کے اندر اور دونوں کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ بریانی پکانی ہے یا چکن پلاو پکانا ہے اور وہ آپ بس بھی اختلاف کرتے ہیں ہم صلاح کروا دیتے لیکن حضرت ایلی ہیں خلیفہ راشد اور ان کے خلاف ایک بندہ باغی بن کے کھڑا ہو گیا تو پھر کتال ہوگا اور پھکا یہ ہے کہ منکرین زکاة نے اللہ رسول آخرت ختم نبوت کا تو انکار نہیں کیا تھا نا صرف یہ کہا تھا کہ ابو بکر کو زکاة نہیں دیں گے تو اس وقت صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر اور منکرین زکاة کی آپس میں صلاح کیوں نہیں کروا دی آپ جیسے یعنی وابیو زین لوگوں کی مت تو ادھر تک جاتی اسی میں کہتا ہوں وابی فرقے میں فک کوئی نہیں ہے بالکل زیرو فک ہے تو منکرین زکاة اور حضرت ابو بکر کی صلاح کیوں نہیں تھی کروا دی وہ کیا اللہ رسول کو نہیں مانتے تھے حضرت عمر نے ہی تو کہا تھا کہ اللہ کو مان رہے ہیں رسول کو مان رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کا انہیں مسلمان تھے صرف زکاة کا اختلاف آیا تھا تو صلاح تو نہیں کروای حضرت ابو بکر نے تلوار سے فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہ ٹی ٹی پی بن گئی تھی تو حضرت علی کے مخالفین ٹی ٹی پی بنے ہوئے تھے اور وہ قرآن میں حکم ہے سورہ الہجرات میں کہ مسلمانوں کا اگر وہ باغی ہو جائے پھر صلاح سوائی نہیں کرنی تلوار کے زور پہ انہیں صلاح پر امادہ کرنا ہے جب تک اللہ کے حکم پہ وہ واپس نہ ہے ان کی گردنیں گاٹنا ہے ٹھیک ہو گیا میں لہا کہ کابی تسلی ہو گیا ہو گیا پھر کاف کی دکھانے پھر جانے پھر جانے پھر جانے پھر جانے پھر جانے پھر جانے